ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب اختتامی مجلس کو خطاب کرنے کے لئے وجود ہیں آئیک پر کشیف لارے ہیں میں تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں اختتامی مجلس میں شامل ہو جو ادھر ادھر مومنین بیٹھے ہیں میں ان سے انتہائی عدب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کے اندر شامل ہو اور شہزادی سیدہ کو حسین مظلوم کا پرسہ دینے کے لئے یہاں شامل رہیں ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب مائی تشیف لارے ہیں رحم اللہ من قرال فاتحہ الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنا تدی اللہ اللہ حدانا اللہ لقجات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی البتغی الابتحی التحام ادافع جائشات الاباتی الودامع سولات اللہ ظلیل مولن الحق بالقاسم محمد وعلا الابیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنت اللہ علیہ آدائیہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وصخابتہم وشجاعتہم وعظمتہم وعیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وعالہم مجمعین من الان لا قیام یوم الدین ام آباد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اعلی الجنہ صلوات بجد محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے حیدری اربابِ عزا اربابِ ولا ہمارا یہ دستور ہے کہ اگر ہم ایک جلوس عزا بڑھاتے ہیں تو دوسرے جلوس عزا کی تیاری میں شامل ہو جاتے ہیں ہم ایک مجلس سے اٹھتے ہیں تو دوسری مجلس میں جانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے ہماری صبح ہماری شام ہماری اسی میں گزرتی ہے کہ ایک جلوس کے بعد دوسرے جلوس کی تیاری ایک فرشی ازا سے دوسرے فرشی ازا پہ جانا ایک ازا خانے سے دوسرے ازا خانے میں جانا ابھی اس سے پہلے میں تخریر کر رہا تھا اور تخریر میں اندر اندر دعا ماغ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے کچھ بھائی یہاں آئیں اور سرائیہ کی سرزمین پہ گیا کی سرزمین پہ آنسوں کا نظرانہ ہواوں کے دوش پہ رکھ کے کربلا تک پہنچائیں میرے بھائی ڈاکٹر نیاب حلوری نے دوران تخریر آکے مجھ سے چھپکے سے کہا کہ پاکستان سے ویزا ہو گیا ہے اور ہمارا آئندہ پروگرام شہیدان کربلا کا الودائی ماتم کے عنوان سے یہاں سولہ جنوری کو سرائیہ میں اور سترہ جنوری کو گیا میں ٹھیک گیارہ بجے یہاں بھی جلوس شروع ہو جائے گا اور ٹھیک گیارہ بجے گیا میں بھی جو تین بجے تک چار بجے تک یہ جلوس چلے گا ہمارے سفیر اعزا ہر دل عزیز نوہ خان پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے جہاں جہاں آزاداری ہوتی ہے جہاں جہاں ہندوستان پاکستان کے لوگ ماتم کرتے ہیں وہاں وہاں سفیر اعزا جناب سید ارفان حیدر صاحب پاکستان کے نوہ خان آپ سب جانتے ہیں وہ انشاءاللہ سرزمین سرائیہ پر اور سرزمین گیا پر تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے چار اور مہمان ہوں گے گویا پانچ لوگوں کا یہ قافلہ سرحدوں کو تھوڑ کے آئے گا یعنی آج بھی ثابت ہو گیا کہ تاثب کی دیواریں جو سیاست کے لوگ اٹھاتے ہیں ویزے مشکل ہو جاتے ہیں ٹکٹ مشکل ہو جاتے ہیں لیکن یا حسین کہ کے فرش اعزا بچھا لیجئے تو ہندوستان والے پاکستان پہنچ جاتے ہیں پاکستان والے ہندوستان پہنچ جاتے ہیں آپ سب چونکہ آپ کے وطن کی بات ہے آپ کی سرزمین کی بات ہے اور ایک مہمان کو جو نوہ خان ہے سفیر اعزا اس کو انجمن حیدری کی جانب سے بشیر اعزا آوارڈ پیش کیا جائے گا اس لیے آپ سب سے میں گزارش کروں گا اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اپنے جوان بھانیوں سے گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ بستی بستی قریہ قریہ تاکہ پڑوس کے ممالک میں بھی یہ اطلاع ہو سکے کہ ہماری ازاداری کیسے ہوتی ہے کیسے ہم حسین کے سفر کی یاد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اس لیے آپ حید کیجئے اس پرچم کے نیچے اس سواری حسین کے پاس اس ازا خانے میں اس کربلا میں خاک پہ بیٹھ کے حسین کو رو رہے ہیں آپ حید کیجئے کہ سولہ جنوری کو سرعیہ میں اور سترہ جنوری کو گیا میں آپ سب تشریف لے آئیں گے اور اس طریقے سے خراجی عقیدت پیش کریں گے کہ لگے کہ ہاں الودائی ماتم ہو رہا ہے جلوس کا عنوان ہوگا شہیدانِ کربلا کا الودائی ماتم ہمارے جعوید بھائی گیا سے موجود ہیں راجو بھائی موجود ہیں نایاب صاحب فخری صاحب ہمائیو صاحب یہ سارے حضرات موجود ہیں انیس صاحب میں ان سب کی جانب سے یہ اعلان کر رہا ہوں آپ سب اہد کریں کہ تشریف لے آئیں گے اور اگر آپ سب اس سب کو خبول کریں تو ایک نعرہ سلوات ارشاد فرما دیا بسر بابی اعزا الودائی مجلس ہے فضائل پڑھنے کا موقع نہیں ہے الودائی کسے کہتے ہیں رخصت کسے کہتے ہیں الودائی ماتمنا الودائی کسے کی جاتی ہے الودائی جب آج کسی شہید کا ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خبرستان تک جاتے ہیں جب خبر بن جاتی ہے فاتحہ پڑھتے ہیں واپس آتے ہیں گھر والوں کو پرسہ دیتے ہیں آپ اس کربلا میں آگئے یہاں نانے کو بھی پرسہ دے رہے ہیں نواسے کو بھی پرسہ دے رہے ہیں کچھ یاد آیا آپ کو سرعیہ میں جگہ جگہ پکی قبریں ملی ہوں گی جگہ جگہ کربلایں ملی ہوں گی بڑے خوش نصیب ہو اہل ماتم یہاں بیٹھے ہو یہاں کربلا بھی موجود ہے تربت بھی موجود ہے تازیہ بھی موجود ہے آپ کو کچھ یاد آیا جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں امام حسن مجتبہ اس کی قبر کا نشان کہاں ہے آؤ میرے ساتھ مدینہ چلو جنت البقی کی ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس بیٹھ کے کچھ آسو بھالو اے زندہ امام اپنے جد عالی امام حسن کا پرسہ آخری رسول محمد مصطفیٰ کا پرسہ اے گیارہ جنوری کے سورج اے اٹھائی سفر کے سورج جب تو شام کو غروب ہونا تو ہمارے آنسوں کے نظرانا ہواوں کے دوش پہ لے جانا امام حسن مجتبہ کی قبر پہ ہمارے آنسوں کو چھڑک دینا بی بی زہرہ کی تربت پہ ہمارے آنسوں کو چھڑک دینا اے دکھیا ما تیرے لال کی بھی تربت پہ کوئی سائبان نہیں تیری تربت پہ بھی کوئی سائبان نہیں ہار بابِ عذاب یہاں تم نے زیارت پڑھی کوئی روکنے والا تو نہیں تھا تم نے ماتم کیا کوئی ٹوکنے والا تو نہیں تھا تم نے نوہ پڑھا کوئی شرک کہنے والا تو نہیں تھا ہائے مدینہ جنت البقی امام حسن کی مجتبہ پہ امام حسن مجتبہ کی تربت پہ آج کے دن ہوتے ایسا لگتا کسی پیاسے کے سامنے پانی کا گلاس رکھ کے کھینچ لیا جائے وہ اور بابِ عذاب کیفیت ہوتی ہے آؤ چلو پرسا دے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کو آؤ چلو پرسا دے ایک ٹوٹی ہوئی پسلی ہو علی ماں کو ہاں عربابِ عذاب یہاں شوہرہ ہیں ہندوستان کے تمام نامور شوہرہ موجود ہیں ہندوستان کے تمام نامور نوے خان موجود ہیں ایک فکر دیتا ہوں یہ جو قبریں ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی قبر سبز گمبت اللہ کرے وہ گمبت بچا رہے ورنہ سعودی حکومت کی نگاہوں میں وہ گمبت بھی کھٹک رہا ہے جانے کب جنت البقی کی طرح اسے بھی شہید کر دیا جائے وہ نانا کا رہوزہ سامنے پانچ ٹوٹی ہوئی قبریں پانچ ٹوٹی ہوئی قبریں جیسے لگ رہا ہے ٹوٹے ہوئے چاند زمین پہ رکھے ہوں ان کے اردگرد بکھرے ہوئے ستارے پانچ قبریں کون آگے دکھیہ دادی دکھیہ ماں حضرت فاطمہ ظاہرہ کی طربت چند قربتوں کے ٹوٹے ہوئے پتھر ہیں جو مرسیاں پڑھا رہے ہیں کون ہوگا نوحے خانہ یہاں ایک جلوس میں اتنے نوحے خان ہائے پانچ قبروں پہ ایک بھی نوحے خان نہیں سوائز میرا دل کہتا ہے اس وقت ہزاروں کا مجمع پرسا دے رہا ہے وہاں زندہ امام اکیلا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا اے دکھیہ دادی حسن مجتفیٰ کا پرسا اے دکھیہ دادی نانا رسول کا پرسا ہار باب اعظام پانچ قبریں ہیں سب سے آگے بی بی زہرہ کی قبر بی بی زہرہ کے ٹھیک پیچھے امام حسن مجتبہ کی قبر امام حسن مجتبہ کے پہلو میں امام زین العابدین کی قبر امام زین العابدین کے پہلو میں امام محمد باخر کی قبر امام محمد باخر کی قبر میں امام جعفر صادق کی قبر کتنی قبریں ہو گئیں پانچ قبریں ایک بھی مظہر نہیں ایک بھی مظہر نہیں اے زندہ امام جنت البقی کی قبروں کی تعمیر کے ازباب فراہم ہو آپ تشریف لے آئیے اور وارث خون حسین ہے آپ انتقام لیجئے اب آپ سے شورہ ہے موجود نوحہ لکھنے والے موجود ہیں ایک فکر دے رہا ہوں جنت البقی میں پہلی قبر کون سی ہے بی بی زہرہ کی ان کے پیچھے امام حسن مجتبہ کی ان دو قبروں کے حوالے سے آج بات کرلوں آج کی تاریخ ہے باقی قبروں کے حوالے سے بعد میں کبھی گفتگو کروں گا گوشہ آپ کو دیتا ہوں اس پہ نوحہ کہیے آپ سے میں بلی گزارش کرتا ہوں یہ درد بیان کریں آپ قوم تک پہنچائیں جو میرے کلیدے کا درد اپنے لفظوں میں ٹھال کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں پائلی قبر بی بی زہرہ کی تربت بنی جنازہ کب اٹھا رات کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا اس گھر میں ایک جنازہ اور اٹھا جسے کوئی نہیں جانتا ساسا بن سوہان کے علاوہ امام حسن اور امام حسین کے علاوہ اس میت کو بھی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا بتاؤں گو کون سی قبر ہے وہ مولا کائنات کی نجف اشرف میں تو امام حسن سے پہلے یہ دو تربتیں ہیں بی بی زہرہ کی شہادت رسول اللہ علیہ السلام کے فوراً بعد سن چالی سجری میں امام علی مولا کائنات کی شہادت سن پچاس سجری میں امام حسن کی شہادت سن ایک سٹھ ہجری میں امام حسن کی شہادت یہ بنو میہ کی سازشے تھی کہ دددس سال کے فاصلے سے ایک ایک کو شہید کیا جائے اور باب عظام میرے سوال کا جواب دو علی کی قبر دن کے اجالے میں کیوں نہیں اٹھی علی کی قبر دن کے اجالے میں کیوں نہیں علی کی میت دن کے اجالے میں کیوں نہیں اٹھی قبر پہ اکیلے امام حسن اور امام حسین کیوں گئے بی بی زہرہ کا جنازہ دن کے اجالے میں کیوں نہیں اٹھا بتاؤں تیسرا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں اٹھ گیا وہ میرے غریب حسن مجتبہ کا جنازہ جنازہ اٹھا چاروں طرف سے تیروں کی بہت چھار میرا دل کہتا ہے اگر زہرہ کا جنازہ دن میں اٹھا تو تیر برسائے جاتے علی کا جنازہ دن میں اٹھا تو تیر برسائے جاتے اس کے بعد ایک جنازہ اور ہے حسین کا دونوں میں کیا فرق ہے ایک کے جنازے کے اوپر تیر ہے ایک کا جنازہ تیروں کے اوپر وہ حسنہ وہ حسنہ ہاں اربابِ اعزا دنیا میں کوئی جنازہ شہادت نہیں پڑتا موقع ملا کسی اور موقع پہ گیا میں پڑھوں گا ہمہ میں حسن کی شہادت لیکن آج پیش کروں آپ کی خدمت میں یہ در کہ دنیا میں کوئی جنازہ ایسا نہیں ہے کربلا میں جنازہ نہیں اٹھا ہم مانتے ہیں مگر اکلوتہ غریب ہے میرا دوسرا امام حسن مجتبہ جس کا جنازہ اٹھا اور گھر میں واپس آیا تیر برسائے گئے مہاں بہنوں پرسا دے رہا زینبوں میں کلسوم سے پوچھو چادر موجود تھی چادر سے خون پوچ پوچھ کے ایک ایک تیر جنازے سے نکالتی تھی ہاں میرے بھائی آسان ہاں اربابِ آزا اے جنازہ شاید یہی وہ در تھا جس کو دہر آیا ہے کربلا میں امام حسین نے حسن کی شرکت رات ہے شبِ آشور ہے خیمے ہیں خیموں کے گرد خیموں کے گرد امام حسین تلایا پھر رہے ہیں دیکھوں اصحاب میں کیا گفتگو ہو رہی ہے حسین گئے دیکھا ایک خیمے میں عباس اور علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں عباس کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے بھتیجے کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا ہے یہ چچا نے بھتیجے کے سامنے نہیں ہاتھ جوڑا وقت کے رسول نے وقت کے وقت کے امام نے وقت کے رسول کے سامنے وقت کے علی نے وقت کے محمد کے سامنے ہاتھ جوڑا اے بیٹا علی اکبر دیکھو کل پہلے مجھے مقتل میں جانے دینا پہلے میرے ہاتھ کلم ہو جائیں چچا کیوں کہا اس لیے کہ اگر مجھ سے پہلے تم مارے گئے تو تمہارے مرتے ہی حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا اس لیے پہلے مجھے مقتل میں جانے دینا فوراں علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا اے چچا ایسا نہ کیجئے پہلے مجھے مقتل میں جانے دیجئے گا کیوں اس لیے کہ چچا آپ کے مرنے سے میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی اس لیے پہلے مجھے مقتل میں شہید ہونے دیجئے اب یہ دونوں کی گفتگو ہوئی تھی کہ اے خیمے سے ایک تیرہ سال کا حسن کا یتیم دوڑتا ہوایا ایک یتیم چاند دونوں کے قدموں میں گر کے کہتا ہے اے چچا ابباس نہ آپ پہلے مقتل میں جائیے گا اے بھائی علی اکبر نہ آپ پہلے مقتل میں جائیے گا چچا آپ مارے گئے تو چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی بھائی علی اکبر تو مارے گئے تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا میں تو کی یتیم ٹھائرہ میرے مرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا اور باب اعظہ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ حسین کی آنکھوں کے سامنے حسن کے کلیجے کے ٹکلے آ گئے اے بیٹا کاسیب اگر تم مر گئے تم میرا کلے جائے ٹکلے ٹکلے ہو جائے گا ہاں باب اعظہ یہ حسن کا جنازہ کچھ یاد آیا علی کا جنازہ نہیں اٹھا دن کے اجالے میں کوئی دیکھ سکے بی بی زہرہ کا جنازہ نہیں اٹھا حسن کا جنازہ اٹھا تو کس درد بے دردی کے ساتھ جنازے کے ساتھ کیا سلوک ہوا قاسم کا جنازہ جنازہ تھا یا ایک گٹھری میں کچھ لاش کے ٹکلے تھے حسن کا جنازہ ہاں باب اعظہ عجیب و غریب منظر ہے آپ کرولا میں بیٹھے ہوئے ہیں دفن کا منظر زین العابدین کے کلیجے سے پوچھئے جنازے کی کیفیت بتاؤں زین العابدین نے آپ بھی تازیہ دفن کر رہے ہیں دو شہیدوں کا ماتم ہے زین العابدین نے دو قبریں کیسے بنائی بارہ محرم بے اجازہ امامت میرا غریب سجاد کربلا واپس آیا ہار باب اعظہ پرسا دو پرسا دو کربلا آیا دریا کے کنارے سے لاش کے ٹوٹے چھوٹے ٹکڑے چنکے ایک بہت سیدھا سی چٹائی میں ہی کٹھا کیے بنو اصد کی عورتیں آئیں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں جوان آئیں بوڑے آئیں حضرت عباس کی ایک چھوٹی سی قبر بنائی گئی لاش تو بہت طویل القامت تھی قبر چھوٹی کیوں ہے میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میرے چچا باز کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ چھوٹی سی قبر میں نے بنائی ہار باب اعظہ میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ جب میں نے عباس کی قبر بنائی باز اولا کے رکھا سینہ تیار ہوا چھوٹا سا لاشہ تیار ہوا تو جب میں سینے کے پاس کٹی ہوئی گردن کے پاس اپنا کان لے کے گیا تو آواز آ رہی تھی اے بیٹا سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا بس ارباب اعظہ ختمہ مجلس پرسادہ لیجئے حضرت عباس کا جنازہ دفن کیا میرے چوتھا امام نے حضرت عباس کی قبر سے سات سو اٹھتر میٹر کے فاصلے پہ امام حسین کی قبر ہے یہ بین الحرمائن ہے وہی فاصلہ جو سفور مروہ کے بیچ میں ہے امام حسین کے پہلو میں گنج شہیدہ ہے دائیں جانب رواق میں حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں غلام گردش میں ابراہیم مجاب ہے ارباب اعظہ سنیں گے آپ سینے پہ علی اصغر ہیں پائیتی علی اکبر ہیں نیچے خاک میں بے کفن میرا مولا حسین سو رہا ہے سنیں گے آپ حضرت عباس کے پاس سے امام حسین کا جنازہ اٹھانے کے لیے جو میرا غریب کربلا چلا پیچھے پیچھے بنو اسد کے جوان بنو اسد کے پوڑے بنو اسد کی عورتیں بنو اسد کے بچے واہ حسینہ واہ غربتہ واہ محمدہ کی صدائیں واہ علیہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی ہاں ارباب اعظہ آپ سنیں گے چوتھے امام نے ہم کو تہذیب تشیئے جنازہ بھی چوتھے امام نے سکھائی ہے جناب زین اللہ بدین علیہ السلام دو خدم چلے کہ ایک آواز آئی اے سجد ٹھہر جاؤ ہم بھی حسین کا جنازہ اٹھانے کے لئے آتے ہیں الویدائی مجلس ہے نا جنازہ پڑھانے کی مجلس ہے نا تابوت تیار ہونے کی مجلس ہے نا رخصت ہونے کی مجلس ہے نا آواز آئی اے سجد ٹھہرو ہم آئے کون کہاں میں آدم ہوں حسین کو قعدہ دینے کے لئے آیا ہوں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوات اللہ آشور کے دن جب تیرا ذربے چلی تو پہلی ذرب پہ آدم رخصت ہو گئے تھے میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا مگر جو جنازہ اٹھایا آدم نے کہاں میں آیا قعدہ دینے کے لئے چھنٹ قدم عابد بیمار چلے ایک آواز آئی سجاد ذرا ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں کہاں کون کہاں میں ابراہیم آرہا ہوں آدم کے جنازے کو حسین کے جنازے کو قعدہ دینے کے لئے السلام علیکہ یا وارث آئیبراہیم خلیل اللہ سجاد ٹھہرے منزلوں پہ منزلیں لے رہے ہیں چار خدمہ اور بڑھے ایک آواز آئی سجاد ٹھہرو یہ کون آیا میں موسیٰ آ رہا ہوں حسین کو قعدہ دینے کے لئے السلام علیکہ یا وارث آموسیٰ کلیم اللہ آگے بڑے آواز آئی سجاد ٹھہرو عیسیٰ آئے السلام علیکہ یا وارث آموسیٰ روح اللہ ازاد آروں اب پانچویں منزل ہے ایک صدا آتی ہے اے سجاد ٹھہرو یہ قول ہے کہ میں مدینے سے محمد مصطفیٰ اپنے نوازے کو دفن کرنے کے لئے آ رہا ہوں نانا کو نوازوں کا پرسا دیجئے اے میٹا حسین تیری گردن پہ میرے بوسے بھی شہید ہوئے ہیں آہ تجھے قعدہ دے دو ہار باب عزا رسول قعدہ دینے کے لئے کرولا کے میدان میں آگئے دو خدم آگے نہ چلیتے کہ آواز آئی سجاد ٹھہرو یہ کس کی آواز کا میں بھی تو آ جاؤں فاتح خیبر نجف اشرف سے آ گیا اے سجاد میں تمہارا دادا فاتح خیبر خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان تھا حسین کا لاشہ اٹھانا مشکل ہے میں تمہاری مدد کے لئے آ رہا ہوں میں بھی قعدہ دوں گا ہار باب عزا علی مرتضی بھی قاندھا دے رہے ہیں ایک صدا اور آئی بیٹا سجاد ٹھہرو میں بھی آیا جنت البخی کی ٹوٹی ہوئی قبروں والا امام حسن مجتبہ میں بھی تو قاندھا دے لوں اپنے ماں جائے کا قاندھا ہار باب عزا ختم ہے مجلیس پرسہ دے لو ماتم کر لو میں کیا دعا کروں کہ اے بی بی زہرہ میری ماں کی گودیں آباد رہیں رب آپ کی گودو چڑ گئی میں کیا دعا کروں کہ بھائی بہنوں سے مل لے صغرہ علی اکبر کا انتظار کرتی رہ گئی میں کیا دعا کروں میں کیا دعا کروں کہ تمہارے گھر آباد رہے حسین کے خیموں میں آگ لگ گئی آپ نے اپنی مرادیں مانگ لو مجھ سے نہیں آتا میں کیا مانگوں بھپورسہ دیرنا ہے باب عزا سب قاندھا دینے کے لئے آئے ایک آواز آئی سجاد ذرا ٹھہرو مجھے بھی آ جانے دو سجاد نے مل کے دیکھا عجیب و غریب منظر ہے بیٹا میں آ گیا تمہارا چچا عبالفضل العباس لیکن اے سجاد سب کے قاندے سلامت ہے سب نے خود سے قاندہ دے لیا اب بہت اس کے شانے خلم ہو چکے میری جانب سے تم قاندہ دے دو پالنے والے ہمیں اس لئے آنکھیں دیں کہ حسین کی زیارت کر سکیں ہمیں اس لئے ہاتھ دیں کہ عباس کا ماتم کر سکیں ہمارے اس لئے شانے توانا رہیں کہ عباس کا علم اٹھا سکیں زندہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو ہمارا شمار ان کے آوان و انصار سلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یہ جو دائے کربلہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریبالغربار السلام علیکم یا مُعِن الضعفی والفقرار السلام علیکم یا شم سے شموس السلام علیکم والمتفون بِعِرْبُتُوس السلطان العرب وال açık علی ابن موس الرزا روح و جسمی لکل فدہ و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان یا حجت اللہ و یا بقیت اللہ اسلام علیکم یا شریک القرآن اسلام علیکم یا مذر الیمان اسلام علیکم یا امام الانس والجان اسلام علیکم یا علو بیت النبوت و معدن الرسالت جمعیہ و رحمت اللہ و برکاتہ نارے حیدری